الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالی اولئیک هم الوارسون الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون وقال عز وجل کما ورد فی صورت المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الى قوله تعالی اولئیک فی جنات مکرمون صدق اللہ العظیم لب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باقلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین بدشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ سوم کے پہلے درس کے زمن میں تمہیدی نکات بھی نوٹ کر لیے تھے اور جن دو مقامات پر یہ درس مشتمل ہے اس کا ایک تقابلی مطالعہ بھی سرسری طور پر کر لیا تھا ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ ہمارے اس منتخب نساب کا جو یہ حصہ سوم ہے یہ صورت العصر میں جو انسانی فلاح اور فوس بلکہ نجات کی جو شرائط ہیں ان میں سے جو دوسری شرط ہے اس کی تفصیل پر مشتمل ہے عامل سالح پر اور اس میں خاص طور پر یہ جو مقام ہے جو پہلا درس ہے اس میں انفرادی سیرت افراد کی شخصیت کیسی مطلوب ہے ایمان کے نتیجے میں ایک مرد مومن کی زندگی میں کیا خد و خال نمائع ہوتے ہیں اور اس کے لیے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہے فاؤنڈیشنز کیا ہے بنیادیں کیا ہیں وہ زیر بحث آئی ہے اس کو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلوک قرآنی ہے قرآن مجید نے بھی انسان کی روحانی ترقی تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کے اسطلاح میں تعمیر خودی کا ایک پروگرام دیا ہے اور ہر پروگرام کی طرح اس کا ایک نقطہ آغاز ہے ایک نقطہ عروج ہے تو یہاں اس قرآنی سلوک کا جو نقطہ آغاز ہے وہ زیر بحث ہے اس لیے کہ مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کا کوئی ایک پہلو کہیں آتا ہے دوسرا پہلو کہیں اور آ جاتا ہے اگر دونوں کو جمع نہ کیا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں انسان کو مجمور محض قرار دے رہی ہیں بعض آیات میں انسان کے اختیار اور ارادے اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے معلومہ اگر صرف ان مقامات کو رکھ لیا جائے جن سے ایک جبر محض سامنے آتا ہے تو جبریہ کا موقف قائم ہو جائے گا ان مقامات کو سامنے رکھا جائے جن میں انسان کے اختیار اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے تو قدریہ کا موقف سامنے آئے گا معتدل موقف کب بنے گا جبکہ دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر تقابلی متعلق کیا جائے آپس میں ریکنسائل کیا جائے اور پوری بات کو سمجھا جائے اسی طرح سلوک قرآنی کا ایک آغاز ہے اس کا نقطہ عروج ہے کہیں وہ بیان ہوگا کہیں یہ بیان ہوگا لیکن اگر کسی ایک ہی کے اوپر اتفاق کر لی جائے تو غیر متوازن شخصیت وجود میں آ جائے گی اور یہ بات ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے کہ ایمان کی بحث پر ہم نے جن مقامات کا مطالعہ کیا ہے ان میں سے ایک درس میں جو سورہ عالی عمران کے آخری رکوع کی چھے آیات پر مشتمل ہے بندہ مومن کی شخصیت کا ایک پہلو آتا ہے فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اب یہ نقشہ ہے جہاد اتطال کا اور حجرت کا یہاں نماز کا ذکر نہیں روزے کا ذکر نہیں حج کا ذکر نہیں تسکیہ کا ذکر نہیں زکاة کا ذکر نہیں اسی طریقے سے جو دوسرا مقام ہم نے پڑا سورہ نور کی آیات نور پر مشتمل وہاں بالکل دوسرا ہے فِي بُيُوتِ النَّذِنَ اللَّهُ عَنْ تُرْفَعَ وَيُسْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاعِ الزَّكَا يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَصَالِ یہ اسی شخصیت کا دوسرا رخ ہے تو بندہ مومن کی اصل شخصیت تصویر کے ان دو دو روخوں کو جمع کریں گے تب سامنے آئے اسی طرح میں ارس کر چکا ہوں کل کہ تذکیہ کا نقطہ آغاز یہ ہے اور اس جو سورہ مومنون سے متثرا قبل ہے صاحب میں آئیں گی لیکن وہ اگل اس حصے ہی کے شاید آخر میں آ جائیں ان کو نوٹ کر لیجے وہاں پہ آیت کے آئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ یا کہ اسی کی شرعہ ہے جو سورہ مومنون کی ان آیات میں سامنے آ رہی ہے اور وہ جو دوسرا رخ ہے وہی تفلحون کے ساتھ وہ مضمون آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ نقطہ آغاز تھا جو سورہ حج میں آیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ اور اس کا نقطہ عروض يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ تو ان دونوں کو بے ایک وقت سامنے نہ رکھا جائے تو نقطہ نظر بھی یک رخا ہوگا اس کے نتیجے میں جو شخصیت موجود میں آئے گی وہ بھی غیر متوازن اور یک رخی ہوگی پھر میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید کا خاص اسلوب جو سورہ زمر کی آیت میں آیا ہے میں مختلف پہلو اس کے بیان کر چکا ہوں لیکن خاص طور پر یہ مقام جو ہے اس کے مختلف اجزاء جو ہیں اس اسلوب کے وہ یہاں یقجہ ہو گئے ہیں چار آیات تو ایسی ہیں کہ جو دونوں مقامات پر جو کی توں آئی ہیں بغیر کسی فرق و تفاوتہ پورے مضمون کے اعتبار سے بھی گیارہ آیات پہلی جو ہے سورہ مومنون کی اور جو سترہ آیات ہیں آیت نمبر انیس سے اور آیت نمبر پہتیس تک سورہ مارچ کی مضمون ایک ہے پھر ایک شئے ایک مقام پر اجمال کے ساتھ آئی ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ ہو گئی ایک دوسری شئے ہے جو پہلے مقام پر تفصیل سے آئی ہے اور لیکن دوسری جگہ پر اس کا اجمال ہے پھر ترتیب میں بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ بعض جگہوں پر جہاں دو دو مرتبہ مضامین آتے ہیں ترتیب کچھ اکسی ہو جاتی ہے تقدیم و تاخی اس کی مثال بھی اس میں موجود ہے تو کل جو میں نے ارس کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک ٹیبلر فارم بنائی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے تنانچہ میں چاہتا ہوں کہ کل جو ہمارے درس کا آخری حصہ تھا اس کو اس کے حوالے سے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں دیکھئے اس کا عنوان کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ سوم کے درس اول بعنوان تعمیر سیدت کی قرآنی اساسات کے زمن میں ہم مضمون آیات المومنون ایک تا گیارہ اور المعارج انیس تا پیتیس کا تقابلی مطالعہ اب درہ اٹھائیے اس کو پہلا مضمون بہت ہی ایک آیت بھی پوری نہیں قد افلحا کامیاب ہو گئے اب اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی ہے اور اسی صورت میں سورہ مومنون میں گیارویں آیت کے بعد سے بارویں سے سولویں آیت تک جو انسان کے تخلیق کے مراہل بیار وہیں بالکل آخری حصہ لے آؤ پر وہ جو مینہ دوسرا بنایا تھا سورہ مومنون کی آیات کی جو دوسری فلم ہے جس میں آخری حصہ بھی ہے اس کا آخری حصہ نکالو یہ ہے بس یہاں نک جاؤ نیچے کرو نیچے کرو اور نیچے کرو بھائی تم کیا کرو نا یہ اس کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ دوسری اٹھان کیا ہے جو میں حدیث نبوی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جن میں انہوں نے سراحت کی ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المسدوق اس میں الفاظ آئے ہیں چالیس دن تک نطفے کی شکل ہے چالیس دن تک مزغا ہے چالیس دن تک علقہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ اس کی روح تھی جو عظل میں پیدا کی گئی تھی جو بہت قدیم ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے ہمارے جسمانی وجود سے جس نے عہد کیا تھا اللہ سے اللہ استو بربکم قالو بلا وہ روح لاکر شامل کر دی جاتی ہے گویا کہ فلاح کا مقصود کیا ہوا کہ اب انسانی شخصیت کے دو اجزاء ہوئے ایک حیوانی جز ہے ایک روحانی جز ہے اکثر توجہ اسی حیوانی جز پر مفضول رہتی ہے مرکوز رہتی ہے اس کو ذرا دباؤ اور جو روحانی وجود کے اندر جو صلاحیت اللہ نے وضیعت کی انہیں ابھارو انہیں نشو نما دو یہ ہے اصل میں تسکیہ یہ ہے فلاح اگر تم نے اپنے اس روحانی وجود کو جو تمہارے حیوانی وجود میں دفن ہے یہ ایک دفینہ ہے یہ خزانہ ہے جو تمہارے اس حیوانی وجود کے اندر مدفون ہے اگر اس کو پھار کر نکالو گے اسے برابط کرو گے نشو نما دو گے یہ برگوبار لائے گا روحانی وجود تو فلاح حاصل کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ یہ کہ زندگی میں بھی مردہ قرار پاؤ گے علامہ اقبال نے ایک نظمی الفاظ استعمال کی ہے زندگی میں بھی یہی تہی جن کا جسد یہ کچھ الفاظ آئے ہیں ارمغان اجازت کی ایک نظم میں کہ زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں حیات سے تہی ہوتے ہیں حیاتِ معنوی انہیں حاصل نہیں ہوتی مردہ ہوتے ہیں قرآن نے کہا اسی اعتبار سے وہ ذرا انگلی شوارو لگاؤ میں نے جو کل کوٹیشن دی تھی اور اس میں قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کے حوالے سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی بعض ادھر آپ یہ کوٹیشن مجھ سے مانگ رہے تھے یہ میں لے آیا ہوں لکھوا کرو اس کی فوٹو سٹیٹ کا ابھی ہم یہ موجود ہے قرآن کی آیت دیکھئے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ مت ہو جانا ان لوگوں کے مانن جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاسق ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر انیس ہے اب دیکھئے اوپنشد کا جملہ ایک ہماری ریال سلف ہے ایک ہماری خودی ہے ایک ہماری انا ہے ایک ہی ہمارا ہیوانی وجود ہے اگر وہ انا وہ خودی کمزور ہے ضعیف ہے مضبحل ہے دفن ہو گئی ہے مردہ ہو گئی ہے تو ہمارا یہ ہیوانی وجود اس کا مقبرہ بن گیا ہے مقبرہ نہ کہیں تازیہ کہہ لیں تازیہ مقبرہ ہے چلتا پھرتا وہ شبیح ہے کسی مقبرے کی لیکن وہ چل رہا ہے تو چلتا پھرتا تازیہ ہے انسان حقیقت میں کہ حقیقت میں مردہ ہے لیکن ہیوانیں انسان زندہ ہے بالم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی جو تعبیر اور تشریح ہے جو بہت ہی ویویڈ فارم میں سامنے آئی ہے اس کوٹیشن میں شاید ہم بیان کریں اسے تو اپنے بیان میں شاید بہت سا وقت لیں گے تب اس کی وضاحت ہو سکی البت آپ دیکھیں ابو ہی لے آوٹیبل فارم جو ہے تقابل والا اس مضمون کو فلاح کے مضمون کو جو سورہ معارج میں بیان کیا گیا وہ کس ہے اعتبار سے اب یہ تقابل ہی متعلق آئے گا یا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آگے اور آگے قدف لہا بس یہاں نہیں آگے قدف لہا ابھی میں نے مومنون کا لفظ آگے ایڈ کیا ہے یہاں نہیں قدف لہا کیا ہے یقیناً انسان کی تخلیق جو ہے پیدا کیا گیا ہے انسان بہت تھڑ دلا کم ہمتا بے سبرا اس کی وضاحت کیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی مسئبت آ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی آفت سماوی یا نفسی آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا شہون روتا ہے دھوتا ہے برا بھلا کہتا ہے کبھی آسمان کو گالیاں دیتا ہے کبھی اللہ سے اظہار ناراضگی کرتا ہے یہ اس کی بے سمری کی ایک مثال اور دوسری مثال وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اگر خیر مل جائے اور خیر سے مراد یہاں دولت ہے ویسے عام کریں تو علم بھی ایک خیر ہے لیکن یہاں پہ اصل مراد اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد قرآنِ مجید نے اس کو جو ہے خیر کے لفظ کو زیادہ انسان کے عام جو ذہنیت ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے دولت اگر دولت مل گئی تو اب سمیٹھ کر رکھتا ہے کسی اور کو نہ پہنچ جائے تجوریوں کے دروازے بند رکھتا یہ بھی اس کے تھردلے پن کی بات ہے اِلَّا اس سے مستثنہ ہوں گے کچھ جو مستثنہ ہو گئی وہ ہی قد افلاں ہیں جو مستثنہ ہو جائیں گے جو اپنی اس تخلیقی ضعف پر قابو پا لیں گے اس کی تلافی کر دیں گے اس خلا کو پر کر دیں گے اپنے روحانی وجود کو تقویت دے کر وہ قد افلاں وہ فلاں پا جائیں گے اس لئے یہاں اِلَّا الْمُسَلِّين اب مسلین کا لذیان مومنون کے مقابلے میں آیا ہے گویا کہ مومن اور مسلی نماز پڑھنے والا اور صاحب ایمان یہ گویا کہ مترادی فلفاز ہیں اس پہلو سے اب ہم چل رہے ہیں صلاة کے موضوع پر قدرے طرح تفصیل کے ساتھ گفتو کرنے کے لئے اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور یہاں فرمایا مقابلے میں اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ کے جو اپنی نماز میں خشو سے کام لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کے جو اپنی نماز پر مدعومت کرتے ہیں ہمیشہی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بارے میں اب ذرا نوٹ کر لیجئے ایک برز آئی ویو لے لیجئے اب تک ہمارے اس منتخب نساب میں یہ کہاں کہاں زیرے بحث آیا ہے لفظ یاد ہوگا جو درس دوم ہے آیت البر اس میں نیکی کی دو علامات یا نیکی کی روح جو ہے ایمان اس کے مظاہر میں نمبر دو پر آیا تھا وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ قائم کی اس نے نماز ادا کی زکاة سورہ لقمان میں فرمایا حضرت لقمان کی نسائے میں آیت نور جو ہمارا درس ہے دوسرے حصے کا اس میں فرمایا گیا لِجَالٌ لَا تُلْحِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَقَامِ الصَّلَاةِ وَعِتَاءِ الزَّكَاةَ پھر یہ جو سورہ قیامہ جو ہمارے حصہ دوم کا آخری درس تھا اس میں فرمایا گیا ایمان کے ساتھ گویا کہ بلکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر تصدیق بمانی ایمان صلح اس کا پہلا مظہر وَلَا كِنْ كَذَّبَا یہ تصدیق کے گویا کہ بالمقابل وَتَوَلَّا اور پیچھ بوڑ لی اللہ کی طرف روخ کرتا ہے انسان تو کہتا اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ حَنِيفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہمیں تمام دنیا سے اپنی توجہ کو منقطع کر کے یہ تخبیرِ تحریمہ عجب کر رہا ہوں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ حَنِيفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جبکہ اگر روح روح گردانی کی ہے پیٹ موڑ لی ہے تو یہ تولہ ہے تو سورہ قیامہ کے فَلَا صَدَّقَ وَلَا فَلَّا وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا ان مقامات پر نماز کا ذکر ہو چکا ہے اور اس کے مفہوم وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اجمالی اشارے ہو چکے ہیں لیکن آج ہمیں یہاں اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے یہی مقام ہے ہمارے اس منتقب نصاب کے درس کے زمن میں جہاں اس موضوع پر ہمیں ذرا شرح و بست کے ساتھ کلام کرنا ہے سب سے پہلے اس کی لغوی بحث یہ بھی قرآن مجید کی ان اسطلاحات میں سے ہے کہ جو اپنے عام ہونے کے اعتبار سے تو سب سے بڑھ کر ہیں لیکن لغوی اسطلاح اور لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان میں خاصی دقت ہے کافی مشکل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے ناقص اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے ورنہ بڑی سیمپل بڑی سسٹیمیٹیک بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے بڑی اریتمیٹیکل اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشنز ہیں لیکن جہاں عرف علت آ جائے علف واو یا بس یہاں جو ہے بیماری پیدا ہوتی یہ حروف علت کہتے ہیں بیماریوں کے حروف وہاں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو ناقص وہ مادہ کہلاتا ہے جس کے آخیر میں یا واو ہو یا یا ہو اور یہ ایک دوسرے سے آپس میں بدل جاتے ہیں عدل بدل ہوتا رہتا ہے تو اگر تو یہ ناقص واوی ہے تو ساد لام واو یہ ہے اس کا گویا کے مادہ اور اگر ناقص یائی ہے تو ساد لام یا یہ اس کا مادہ ہے ان دونوں مادنوں میں جو مفہوم کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ساد لام واو اس کا اصل مفہوم ہے دعا دعا مناجات سرگوشی کسی کی طرف توجہ عنایت اگر بڑی شخصیت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ عنایت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی شخصیت بڑے کتنے متوجہ ہوتی ہے تو سرگوشی دعا مناجات حمد سنا یہ دونوں در حقیقت ایک ہی لفظ کے اندر دونوں رخ موجود ہوں گے جیسے لفظ توبہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے اپنی گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے یعنی بندے کے گناہگاری کے باعث اللہ نے اپنی توجہ اس سے پھیر لی تھی اپنی عنایت کا رخ اس سے ہٹا لیا تھا اب وہ دوبارہ اپنی عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو گئے تو لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ کہ ان دونوں کے مفہوم کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اب یہ جو لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں خاص طور پر چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا جو ضعفات تھے مسلمان جن سے کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی تھی نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں بغیر کسی معقول عذر شریح کے ان کے بارے میں جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے تو ایک ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا اپنی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے یا اپنی کوتاہی کی تلافی کے لیے صدقہ دے تو قبول فرما لیجئے اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر بھی کریں گے ان کا تسکیہ بھی ہوگا جو بھی کچھ نجاست لگ گئی تھی جو بھی کمزوری اور زوف لاحق ہو گئی تھی وہ اس سے بری ہو جائیں گے اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے خُز مِن اموالِہِم صدقتا تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان کے حق میں دعا کیجئے اِنَّا صَلَاطَكَ سَقَلُن لَهُ یقِينًا اے نبی آپ کی دعا ان کے حق میں ان کی تسکین کا باعث ہوگی ہے ان کے اس دکھے دل کے اوپر مرہم بن کر لگ جائے گی انہیں بھی احساس ہے کہ بڑی خطا ہوئی ہے بڑی کمزوری ہوئی ہے اللہ کی راہ میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس پر جو ان کا دل زخمی ہے اندر ہی اندر جو ان کا زمیر ملامت کر رہا ہے اس زخمی دل پر آپ کی دعا یہ مرہم کا پھاہ بن کر لگے گی تو معلوم ہوا کہ سلے کا مطلب دعا سلے علیہم ان کے لئے دعا کیجئے اسی طرح سلوات الرسول اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں لگ رسول کی دعایں جس کے شامل حال ہو جائیں اس کی قسمت کا کیا کہنا سلوات الرسول کہ یہ جو آراب ہیں مدینہ کے آس پاس ان میں سے بہت سے لوگ تو منافق ہیں انہیں جو زکاة بھی دینی پڑتی ہے تو یہ اسے تعوان سمجھتے ہیں ادا تو کرتے ہیں مجموراً کیا کرے لیکن تعوان کے طور پر لیکن کچھ ان میں سے اہل ایمان بھی ہیں وہ اپنے صدقات اور زکاة جب دیتے ہیں تو وہ رسول کی سلوات چاہتے ہیں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرے تو سلات کا مفہوم جو ہے وہ دعا ہے دعا مناجات سرگوشی دعا میں ہم کلام ہوتا ہے جیسے کہ اقبال کا میں نے قول بارہا آپ کو سنایا ہے کہ یہ دعا کیا ہے میننگ آف پریئر ان اسلام کہ یہ ہماری جو چھوٹی انہ ہے محدود انہ ہے انہ سغیر یہ جب انہ کبیر کے روبرو آ کر ہم کلام ہوتی ہے دی فائنائٹ ایگو جب ان فائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر ہم کلام ہوتی ہے یہ دعا ہے اور یہ میراج ہے انسان کی الدعا و مخل عبادہ الدعا و حول عبادہ عبادت کا جوہر دعا ہے عبادت کا اصل ہے ہی دعا تو یہ ہے سلات کا مفہوم ایک حدیث میں بھی آیا ہے اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمِ الَتْتَعَامِ فَلْيُجِبْ اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کو کوئی شخص کھانے کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ قبول کریں یہ بھی معاشرتی ویلیوز میں سے ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں رد نہ کریں وَإِنْكَانَ سَائِمًا فَلْيُسَلِّ اور اگر وہ روزے سے ہو تو جائے تو صحیح وہاں تو ان کے لئے دعا کر کے آ جائے کوئی عذر کر کے آ جائے یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اپنے کسی تکبر کی وجہ سے نہیں آیا یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی حوالے سے ان کو دعائیں دے کر رخصت ہو کر آ جائے تو یہ ہے فَلْيُسَلِّ ان سے چاہیے کہ دعائیں دے اس اعتبار سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صلاح اصل میں دعا ہے اور دعا ذکر کی بلند ترین منزل ہے اس لیے کہ ذکر ایک ہے غائبانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ان میں خطاب نہیں ہے اللہ سے آپ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے سبحانکا جب کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سبحانکاللہم وبحمدک اب یہاں خطاب دے یہاں ضمیر کاف کی آگئی ہے یہاں پہ آپ مخاطب ہیں اللہ سے یہاں انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہیں اس اعتبار سے ذکر جو ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ در حقیقت ایک جملہ خبریہ ہے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی حقیقت ہے لیکن جب آپ نحمدو کا ونستعینو کا ونستغفرو کا ونؤمنو بے کا اب یہاں خطاب ہے حمد بھی کر رہے ہیں استعانت بھی کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی درمیانی آیت جو ہے وہ خطاب کی ہے وہ کلائمکس ہے اس کا ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہلی تین آیات غائبانہ ذکر پر مشتمل ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چوتھی آیت میں اب خطاب ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اور اس نستعین کی وضاحت پھر آگے ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلالضالین اس اعتبار سے اپلوڈ کر لیجئے کہ سلات کی روح دعا ہے اب آئیے دوسرا بادہ سعاد لام یہ یہ مادہ آتا ہے آگ جلانے کے لئے اس کو باب افتیار میں کہیں گے اسطلع تستلون تاپنا آگ تاپنا سردی ہے شدید لعل لکم تستلون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے سرد رات تھی جا رہے تھے مصر کی طرف مدین سے راستہ بھی کہیں بھول گئے ہیں بڑی شدید سردی بھی ہے کہیں سے آگ کی چنگاری نظر آئی ہے لعلی آتیکم بخبر منہا اور جذبت من النار لعل لکم تستلون کہیں لفظی غلطی ہو سکتی ہے اس میں حضرت موسیٰ نے چونکہ یہ قول کئی جگہ قرآن میں نقل ہوا ہے تو فرمایا اہل وعیال سے کہ تم یہاں ٹھیرو میں جاتا ہوں مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے کچھ آگ کا کوئی چنگاری لے آؤں وہاں سے تاکہ تم ہم آگ روشن کرنے تو تم تاپ سکو تو سعاد لام یہ کا مادہ ہے آگ روشن کرنا جلانا حرارت حاصل کرنا حرارت پہنچانا یہ سعاد لام یہ ہے اور اگر اس سے ہے چنانچہ سلی النار کہتے ہیں داخل ہونا آگ میں سلی النار آگ میں داخل ہو گیا قرآن مجید میں یہ آتا ہے باب افعال سے فَصَوْفَ نُسْلِيْهِ نَارَا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر تیس ہم انقریب انہیں داخل کر دیں گے آگ میں جھوک دیں گے آگ میں انہیں تپائیں گے آگ پر گسلی ہے نارا اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر ستر میں آیا ہے ہم اولا بحاصلیہ کہ جو ہر قوم میں سے جو سب سے بڑے ہوں گے معاندین اور مستقبرین اور مترفین اور مخالفین انبیاء اور رسول کے ان کو ہم پہلے نکال لیں گے ہم اولا بحاصلیہ وہ اس جہنم میں تاپے جائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب جو ہے جہنم کا وہ گرم ہوگا ایک یہ مفہوب ہے لیکن اس میں بھی ایک معنوی حقیقت ہے اسے نوٹ کیجئے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت تشبیح دی ہے روح انسانی یا انسان کے روحانی وجود کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ یہ بزامین بہت لطیف ہیں ہمارے بیان سے بہت معوراں ہیں لیکن بارال وہ حقائق ہیں جن کو سمجھنا چاہیے کسی نہ کسی درجہ میں اس کو ہم کہتے ہیں بلا تشبیح اللہ کی ذات کے لئے کوئی تشبیح و تمثیل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے کسی ایک پہلو کو کسی ایک اعتبار سے ہم کسی تمثیل اور تشبیح کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں اس تشبیح و تمثیل کو بتمام و کمال اس کی ذات پر اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے کہیں اگر ایک جگہ وہ صحیح تسمور دے گی دوسری جگہ پر وہ کہیں گمراہ کر دے گی اس لئے کسی ایک خاص پہلو تک اس کا تعلق اگر محدود رہے تو کوئی حرج نہیں مثال یہ دی گئی ہے کہ ارواح انسانیہ کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کا اس کی کرنوں کے ساتھ ہے سورج اور کرن یہ جو رے آف لائٹ چلی ہے سورج سے اس میں روشنی بھی ہے حرارت بھی ہے سورج سے عرب ہا عرب میل دور آ چکی ہے لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے ملکتے ہیں سورج سے تعلق آئی ہر رے آف لائٹ اپنی جگہ انڈیویجول ہے آپ اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں پریزم کے اندر سے گدار کر ساتھ رنگ اس کے اندر نمائے کر ایک رے ایک شعہ انڈیویجول ہے اپنی انڈیویجولٹی برقرار ہے وہ تمام جو ریز ہیں وہ سب کوئی ایک شئے نہیں ہے ہر رے ہر شعہ جو ہے اپنی جگہ پر اپنی انصرادیت کے ساتھ برقرار ہے لیکن ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق منقتے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج سے جب کرن چلتی ہے تو وہ سٹریٹ لائن میں نہیں ہے اس کے اندر ایک کرویچر ہے اور اس میں ایک انہیرنٹ مادہ موجود ہے کہ وہ سورج ہی کی طرف لوٹنا جاتی ہے وہ تو راستے میں کوئی رکاوٹ آگئی اس نے اس کو جذب کر لیا تو باطل عیدہ ہوگئی زمین پر پڑی زمین نے اس کو جذب کر لیا اگر نہ ہو تو یہ ایک بہت طویل سرکل تیکر کے سورج میں واپس آ جائے بلکل یہی ہے آیت کا مفہوم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارواح انسانیہ کے اندر اللہ کی طرف یہ رجوع کرنے کا جو مادہ ہے جو اس کا رجحان ہے انہیرنٹ ہے یہ وہی کی شئے ہے وہی جانا چاہتی ہے یہاں تو یہ اپنے آپ کو اس خاکدان میں اس عالم سفلی میں اپنے آپ کو محبوس سمجھتی ہے یہی باتیں جو حضور نے فرمائی ہے اَدْدُنْيَا سِجْنُ الْمُومِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ مومن کے حق میں تو یہ ایک جیل خانہ ہے قید میں ہے بِشْنُوْ اَذْنَيْ چُوْحِقَایَتْ مِكُنَدْ وَسْجُدَائِيْهَا شِقَایَتْ مِكُنَدْ یہ روح جب علیدہ ہوئی ہے اللہ سے یہ دور فاصلہ ہو گیا ہے جدائی پر یہ ہمیں عشاء شکوا کرتی رہتی ہے فغان کرتی رہتی ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم اس روح کی فغان اور اس کی فریاد کو سن سکیں بِشْنُوْ اَذْنَيْ ذرا سنو تو سئی بِشْنُوْ اَذْنَيْ چُوْحِقَایَتْ مِكُنَدْ وَسْجُدَائِيْهَا شِقَایَتْ مِكُنَدْ اور یہ شیر اول ہے مسلمی مولانا روم کا پہلا شیر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے بہرحال ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر سواد لام واو کے مادمے سے صلاح ہے تب تو بات بالکل واضح ہے نماز یعنی دعا اس کی یہ کہ اس کا اصل جوہر ہے وہ دعا ہے اور صلاح اگر سواد لام یہ کے مادمے سے ہے تو تمازت حاصل کرنا اپنی اس روح کو گرم کرنا جیسے ہمارے جسم کو حرارت غریزی درکار ہے حرارت کم ہو جائے گی جسم بر جائے گا اسی طرح اس روح کو بھی ایک حرارت درکار ہے یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہمارے اس وجود کے اندر یہ انسولیٹ ہو کر رہ گئی ہے اس میں محبوس ہو گئی ہے یہ حیوانی وجود کے اندر اس کی حرارت کے لیے صلاح ہے اس نماز کے رشتے سے اس کی اپنی کرن جو تمہارے اندر ہے روح خداوندی روح جو ہے بلکوتی جو تمہارے اندر ہے اسے گرم کرو اس میں تماظت پیدا کرو اس کے اندر پھر حرارت حیات جیسے کہ حرارت گریزی جو ہے حیات جسمانی کے لیے ضروری ہے اس میں اثر نو ایک حرارت ایک گرم جوشی کی کیفیت پیدا کرو اس میں محبت کی اور عشق کی ایک آگ لگے اثر نو یہ ہے نماز کا اصل مقصد یہ نماز کا باطن ہے وہ نماز کا ظاہر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں مادنوں سے اس کا تعلق پوری طرح پائی ہے دو آرہ اور بھی ہیں بودرہ ریموٹ ہیں دور کی ہیں ایک تو صلاع ان آگ کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں ایک قائدہ یہ بھی ہے باب افعال کا بھی اور باب تفریل کا بھی کہ جب اس مادنے میں علف کا اضافہ ہو جاتا ہے باب افعال میں تو برقس مفہوم ہو جاتا ہے فلوس کہتے ہیں پیسے کو افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہو افلاس کے معنی کسی کو فلوس دینا نہیں ہے بلکہ کسی کا مفلس ہو جانا یعنی اس کے پاس فلوس نہیں رہے پیسے نہیں رہے اسی طرح لفظ اسرار ہے اسرار کے معنی یہ بھی ہے بھید کے طور پر کوئی بات کسی کو بتانا اور اسرار کے معنی بھید کھول دینے کے بھی بھید کو بھید نہ رکھنا اسے بیان کر دینا یہ عربی زبان کا قائد ہے اسی طریقے سے باب تفریل میں مرزہ وہ بیمار ہوا اور مرزہ بظاہر تو مفہوم یہ نظر آئے گا مرزہ کے معنی اس کو بیمار کر دیا لیکن نہیں مرزہ اس کے برز کا علاج کیا اور برز کا اضالہ کر دیا یہ مرزہ ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک راہ یہ دی اہلِ لغت نے کہ سلہ سلاعن سے آگ سے نجات پانے کا نام ہے سلہ آگ سے بچا لینا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا نماز کا اصل مقصود کیا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا جیسے مرزہ کے معنی ہے مرز سے نجات پانا یا نجات دے دینا اسی طرح سلہ سے مراد ہے آگ سے بچا لینا یا آگ سے نجات دے دینا ایک اس سے بھی زیادہ ریموٹ بات ہے دور کی بات ہے یہ بعض حضرات سے سنی ہے مجھے اس کو آج میں نے جتنی بھی تحقیق کی کوشش کی وقت محدود ہوتا ہے اور میں کوئی عربی لغت کا آدمی نہیں ہوں نہ لغت کا نہ عدب کا نہ صرف کا نہ نعف کا میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیح کچھ بھی نہیں لیکن یہ کہ جو بات سنید میں آئی تھی ایک بہت بڑے عالم سے کہ یہی مادہ آتا ہے اپنے کولوں کو مٹکانے کے لیے جو رقص میں کام ہوتا ہے رقص میں سب سے بڑا انسان کا چاہے وہ مرد کا رقص ہو چاہے وہ عورت کا رقص ہو سب سے زیادہ حرکت جو دی جاتی ہے وہ سرین ان کو کہتے ہیں کولوں کو تو یہ گویا کہ ابتدا سے عبادت کی بھی سب سے زیادہ جو پریمٹی فارم تھی وہ یہی تھی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنے بھی یہ وحشی قبائل ہیں ان میں رقص ہے اور وہ ایک خاص وجد کے ساتھ رقص ہے ہمارے ہاں بعض سلسلے جو ہیں صوفیاء کے ان کے ہاں رقص ہے دی ڈانسنگ درویش یا آج بھی آپ چلے جائیے قونیا جو مولانا روم کا جہاں مقبرہ ہے وہاں آپ کو دانسنگ درویش بلیں گے یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور وہ سارے ان کے جبے اور اب آئیں اور کب آئیں اور وہ رقص کرتے وہ ایک وجد کی قیفیت ہے تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی ایک تعلق ہے کہ جب انسان پر ایک وجد کی قیفیت تاری ہوتی ہے اور اس وجد کے اندر پھر وہ کوئی حرکتیں کرتا ہے تو یہ گویا کہ نماز کو اسی قیفیت کو محذب شکل کے اندر اللہ تعالی نے اب ظاہر بات ہے جسم کی حرکات تو نماز میں بھی ہیں رکو بھی ہے سجود بھی ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ رائے ایک عالم دین سے سننے میں آئی تھی میں نے آج جتنی کچھ بھی تحقیق کی ہے مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا البتہ یہ کہ چونکہ دنیا میں یہ رواج ہے پرمیٹیو ڈیشنز کے اندر یہ رقص کا بلکہ ایک منظر میں نے دیکھا تھا یہ سن چہتر کے حج کا ہے قبر سید قریشی صاحب بھی میرے ساتھ تھے ڈاکٹر نصیم الدین صاحب بھی ساتھ تھے خاجہ نصیم الدین ہم نے ایک نقشہ دیکھا تھا حبشیوں کا ایک بہت بڑا مجمع چلا آ رہا تھا منہ کی وادی میں یہ منہ جو یعنی دن تھا اب نیوم النحر جس کو ہم عید کہتے ہیں ہم نے دیکھا عجیب ان کی فارمیشن تھی باقاعدہ کولم جیسے ملٹری ہوتی ہے آٹھ آٹھ دستس کے ساتھ کولم کی شکل میں عورتیں بھی ذکر کرتے ہوئے ہیں ذکر وہی ہو رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کہ ان کا وہ وجد اور ان کا وہ تھرکنا وہ آج بھی انہیں نگاہوں کے سامنے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ بھی جو ان کا قبائلی شعار کبھی رہا ہوگا جو بھی انداز ان کا رہا ہوگا انہوں نے اس کو ذکر الہی کے ساتھ جمع کر دیا تو ورلنگ درویشز یا ڈانسنگ درویشز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جمع کیا بہرحال یہ ایک صرف علمی دلچسپی کی بات کہہ رہا ہوں اس سے آگے اس میں کچھ نہیں آگے چلیے اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون خشا کسے کہتے ہیں خشا کہتے ہیں جھکا ہو جھک جانا چنانچہ خاشعتن ابسارہم ترحقہم ذلہ یہ سورہ نون میں آیت آئی ہے یا سورہ قلم میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن ان کے چہروں پر مایوسی کی سیاہی تھپی ہوئی ہوگی یہ کافروں کی کیفیت جو ہوگی فساق و فجار کی قیامت کے دن تو خاش یا ترنب نگاہیں شرم سے جھکی خجالت شرمی دلیس اسی طریقے سے سورہ تاہہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں آیا ہے وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَ اس روز آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے حضور میں پہنچ کر کوئی بلند آوازی سے بات نہیں کر سکے گا اور بس کس کس کسی آواز آ رہی ہوگی خسر خسر کسی بات اس سے آگے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی سورہ حدیث جو ہمارے اس منتخب نساب کا کلائمیکس ہے آخری درس ہے اس میں فرمایا کیا وقت نہیں آگیا اہلِ ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اب میں نے یہ آوازوں کا جھک جانا نگاہوں کا جھک جانا دلوں کا جھک جانا اور یہاں نماز میں جھک جانا اس کو یوں سمجھئے کہ پورا وجود انسان کا جھک گیا ہو یہ ہے نماز صرف جسمانی جھکاؤ نہیں اس جسمانی جھکاؤ کی یہ ایک کیفیت ہے رکو چنانچہ سورہ حج کی جس آیت کا میں نے حوالہ آج بھی دیا کل بھی دیا تھا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعو جھکو اللہ کے سامنے اور اس کی آخری شکل جو ہے سجدہ ارکعو واسجدو بالکل اپنے آپ کو ڈال دو قدموں میں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا ہے اس جبین کو زمین پر ٹکا دینا یہ آجزی اور تظلل کا اس سے زیادہ اظہار ممکن نہیں پروسٹریشن جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مالوہ اپنی خودی کی نفی کر کے انسان اے خدا تیرے سامنے تیری ہی عطا کرتا اس خودی کو میں نے لاکر تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے یہ نماز کی اصل روح ہے یہ اس کا وصف معنوی ہے یہ اس کی باطنی روح ہے اس کی ظاہری شکل کیا ہے وہ مقابلے کی آیت میں ہے واللزینہم فی صلاتہم دائم اور یہ جیسا کہ میں کل بھی ارز کر چکا ہوں آخری وصف بھی آئے گا وہی سورہ مومنون میں آئے گا واللزینہم علی صلواتہم یحافظون اور سورہ معارض کے اندر آئے گا واللزینہم علی صلاتہم یحافظون فرق صرف جمع اور واحد کرے جائے گا لیکن محافظت اور مدعومت یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے دوام ہو اور محافظت اس سے آگے بڑھ کریں اس کے تمام ارکان کی تعدیل ہو سجدہ ہو تو سجدے کے طور پر ہو ایسا نہ ہو جیسے حدیث میں آیا ہے ین قرونک نقل الدیک کہ ایسے جیسے کہ مرغہ ٹھونگا بارتا ہے اور پھر فوراً اپنی چونچ اٹھا لیتا ہے بس ایسے ٹکای پیشانی اور اٹھا لیا یہ تو گویا کہ ٹھونگا بارا ہے تم نے مرغی کی طرح سے یا مرغے کی طرح سے بلکہ تعدیل ارکان ہے حکومے جانے کے بعد کھڑے ہو تو نہیں جو میں نے اکثر پتھانوں کو دیکھا ہے یہ وہ تو رکو سے سیدھے سجدے میں جاتے ہیں سواء ایک تھوڑی سی جنبش جو ہے وہ علامت ہی دیتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے قیام کا بھی کوئی حق ادا کیا ہے ورنہ یہ ہے کہ رکو سے سیدھے یا ایوہ اللہزین آمن کرو اس جدو اس کے درمیان میں ان کے ہاں قومہ ہے ہی نہیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں ان کے ان کا حال گئی لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سمجھ یہ تعدیلِ ارکان اس لیے کہ حضور نے فرمایا اسے نماز کی چوری ہے اس کے کسی رکن کا آپ حق ادا نہیں کر رہے نماز کی چوری کر رہے یہ سرقہ ہے ایک بدو آیا اس نے آکے حضور کے سامنے نماز پڑھی دو رکت تحیت المسجد ادا کی ہوگی حضور نے اس کو دیکھا آیا بیٹھا حضور نے فرمایا سلے فَإِنَّكَلَمْتُ سلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہ تم نے کچھ اور کیا اس کے بعد وہ پھر آگیا اسی طرح اسے نماز پڑھی اسے اسی طرح آتی تھی پھر حضور نے فرمایا اِرْجَعَ فَسَلْلِ فَإِنَّكَلَمْتُ سلے لوٹو تم نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے تم نے نماز نہیں پڑھی پھر اس نے پوچھا حضور کیسے پڑھ اب آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ ہر رکن جو ہے نماز کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری ایک وقار اور سکینت کے ساتھ نماز ادا کرو یہ محافظت ہے نماز کے ارکان اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں محافظت ہے اوقات کی اِنَّ سَلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وقت کے ساتھ معین ہے اگرچہ اس میں بعض جگہوں پر آکر کچھ اختلاف ہمارے ہاں زور اور اثر کے معاملے میں ہوگئے اثر کے معاملے میں صرف باقی اور کسی نماز کے وقت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے اہناف کے نزدیک جو اثر کا وقت ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ بقیہ تقریباً سب جو ہیں ان کے نزدیک خاصا پہلے شروع ہو جاتا ہے باقی اور میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ کہ نماز کو بروقت پڑھا جائے اور جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اول وقت کوشش کی جائے جلد از جلد اس نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش یہ بھی محافظت ہے مردوں کے لئے نماز باجمعات کی پابندی یہ بھی محافظت ہے اس محافظت کے لئے لفظ اقیمو ہے اقیم السلاة لدلوک الشمس الى غصق النیل وقرآن الفجر اسی طرح یا بنی اقیم السلاة وامر بالمعروف ونحان المنکر وصبر علامہ ثابت یا بار بار آتا اقیم السلاة وعات الزکاہ تو محافظت اقامت سلاة اور خشوق روحِ نماز روحِ صلاة اس میں پورا وجود جھک رہا ہو صرف آپ کے جسم کے اندر جھکاؤ نہ پیدا ہوا ہو آپ کا دل بھی جھک رہا ہو آپ کا پورا معنوی وجود جو ہے وہ جھکا ہوا ہو یہ کیفیت ہے کہ یہ معنوی وصف ہے اس کا لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے چار دفعہ جب یہ آیا ہے معاملہ شروع میں آیا واللزینہم اللزینہم فی صلاتہم خاشعون وہاں شروع میں آیا صلاتہم دائمون آخر میں دونوں جگہ پر آیا واللزینہم علی صلواتہم یحافظون یا واللزینہم علی صلاتہم یحافظون اب اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے قرآن میں کسی چیز کو اٹرینڈم نہ سمجھئے علل ٹپ نہ سمجھئے یوں ہی نہیں آگئی ہے جو بات آئی ہے کسی سبب سے آئی ہے کوئی حکمت ہے زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میخانہ ہے ایک ایک لفظ کے نیچے جو ہے معنی اور مفہوم اور معرفت اور علم اور فہم اور حکمت کے خزانے مدفون معلوم ہوا کہ جہاں تک تعمیر سیرت کی اساسات کا تعلق ہے اقامت السلات کی اہمیت زیادہ ہے فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے اس کے اوپر تین دفعہ ایمفیسائز کیا گیا جبکہ نماز کی جو معنوی حقیقت ہے اس کو صرف ایک مرتبہ بیان کیا جبکہ بلندر مندل پر جواب جائیں گے تو اصل نماز نماز نفل ہو جائے گی وہ نماز جو رات کی بالکل اس کے پیٹ کے اندر پڑھی جا رہی ہے وہ نماز جس کا کسی کو علم تک نہ ہو تم ہو اور تمہارا رب ہو اور کوئی نہ ہو وہ اصل نماز ہے وہ بلندرین نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے اس وقت نماز پڑھنا وَنَّاسُ النَّيَام جبکہ لوگ سوئے ہوئے کسی کو پتا نہ ہو کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو یہ جو نماز ہے فرض جس کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر نہ صرف یہ کہ تابیر سیدت کی بنیاد ہے بلکہ معاشرے کی ارگنائزیشن معاشرے کی اجتماعی تطہیر یہ در حقیقت اس کے لئے پیوٹ ہے اس کے لئے یہ گویا کہ جسے چکی کا جو کلہ ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے یہ ستون ہے السلاة و عماد الدین اس دین کا یہ اصل ستون ہے اس لئے کہ پورا مسلمان معاشرہ اس کے گرد گھومتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا نظام العقاد اس کے گرد گھومتا ہے وہ اپنی اپوائٹمنٹس دیکھ کرے گا تو نماز کا وقت پہلے دیکھے گا اثر کے وقت اثر کے بعد مغرب کے وقت مغرب کے بعد فلان وقت یہ اس کے حوالے سے اس کی اپوائٹمنٹس ہوں گے گویا کہ اس کی پوری زندگی شکنجے میں آ جاتی نماز کے وہ ہے یہ اقامت السلات اچھا اس میں اظہار ہے اعلان ہے جاؤ علال اعلان نماز پڑھو لوگ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں اخفہ نہیں ہے جبکہ جو نفل نماز ہے اس میں اخفہ ہے اس میں تنہائی ہے اس میں علیدگی ہے اس کو چھپانا پسند ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو فتنہ بن جاتی ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہے فرض نماز میں اور اس نفل نماز میں وہ ہم لوگ جانتے نہیں ہم تو نفلیں بھی پڑھ رہے ہوتے دبا دب مسجد کے اندر حالانکہ یہ در حقیقت روح دین حکمت دین کے بلکل منافی ہے سنت کے منافی ہے حضور سوائے فرض نماز کے کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ جا کر اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے یہ نماز مسجد کے اندر تو صرف فرض نماز ہے باقی نمازیں جو ہیں ان کا پڑھنا اپنے گھروں میں افضل ہے اولا ہے اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اس مقام کو اب ہم صورت الفرقان کا جب متعلق کریں گے تو اس کا دوسرا رخ صاحب میں آئے گا وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں وہ ہے تعمیر شدہ صورت بندہ مومن کی اس کی علامت کیا ہے ایک مچور انسانی شخصیت ایمان سے جو پورے طور سے منبر ہو چکی ہے اس کے خد و خال میں رات کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اساسات شخصیت کی تعمیر کی اساسات ہے اساسات ہے تعمیر فاؤنڈیشن اس میں یہ نماز فرض اس کا نظام اقامت اس صلاح اس کی محافظت اس کی مدامت یہ تین درجہ اہم ہے خوشو سے خوشو کا ذکر ایک دفعہ آ رہا ہے اور تین مرتبہ اس کی مدامت اور محافظت کا ذکر ہو رہا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم